کافر آئے تو محمد سمجھ گر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں آگے آئے تو علی تھے مطلب ہے کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے یہ بات سمجھ آلی کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں محمد لیٹا ہوا اے مسلمان اے یزیت پرس اگر تو تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کر رہا میں کیا کر سکتا ہوں یا اے نا کے حب اہلِ بیت لگا ارے کافر بھی سمجھتا ہے کہ میں محمد سمجھ کر آیا ہوں ارے یہ تو علی نکلا ارے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں علی کا نام ہے پردہ اٹھے تو محمد ہے کیوں میں نے نہیں کہا سرکار نے خود فرمایا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا مہرِ علی ہے حب نبی حب نبی ہے مہرِ علی ہے حب نبی ہے مہرِ مہرِ علی ہے علی دی محبت نبی کی محبت ہے جو علی سے محبت کرے گا سمجھ لے کہ اس نے محبت نبی سے کی اور مہرِ اور حب نبی ہے مہرِ علی اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے علی سے محبت کی کہا نہیں ہو سکتا کہ محمد کا نبی کا کلمہ پڑے اور علی کو گھلیاں دے یہ کوئی خارجی ہو سکتا ہے یہ ایمان کا داخلی نہیں ہو سکتا یہ کوئی خارجی کہہ سکتا ہے یہ ایزان خارجی کا ہو سکتا ہے یہ ایمان اور اہلِ سنت کے کسی داخلی کا نہیں ہو سکتا ہے جو ایمان اہلِ سنت میں داخل ہو یہ خارج کا اس دائرے سے خارج کا ہو سکتا ہے حب نبی ہے مہرِ تو نبی کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ ایٹومیٹک کرے گا باپ سے جو محبت کرے گا وہ بیٹے سے ضرور کرے گا آج کل کے منافقوں کی طرح نہیں کہ باپ بڑا اچھا لگتا ہے اولاد بری لگتی ہے کمینے ہو نانا اچھا ہے نواسے برے ہیں مہد اللہ کیوں نانے کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نواسوں کا کلمہ نہیں ہے تو کل اگر ان کا کلمہ نہ ہوتا ہے نانے کا تو تم نانے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں کیوں کہ بدر والوں نے وہ بھی انسان تھے انہوں نے بھی اسی کے نانے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ تمام پر بدر کی طرح چودیوی کے چاند کی طرح واضح ہے اہلِ بدر نے جو مقابلہ کیا بد سمجھ آئی سمجھ آئی نا تو وہ بھی انسان تھے انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ ہمارے جیسا ہے ہم اس کو کیوں مانے انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں مانا انہوں نے محمد بن عبداللہ مانا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت دھا گئی دشمنی محمد کے ساتھ تھی اولاد کے ساتھ تھی اگر اولاد کے ساتھ اگر محمد کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر اولاد کے ساتھ بھی نہ ہوتی محمد کے ساتھ تھی اس لیے وہ منتقل ہوئی نسلوں میں سمجھ آئی وہ منتقل ہوئی نسلوں میں کیوں ایک ہی بابا ہے ایک ہی دادا ہے ان کو نبوت کیوں مل گئی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا پھئی کزن ہے نا عبد شمس اور عبد بناف کزن ہیں دو بھائی تھے ایک ہی رسول اللہ اولاد ایک ہی بنو میا نبوت ادھر کیوں آگئی یہ اس سے پوچھو جو نبوت بھیجتا ہے چھت بڑا ہوں چاہے لبکو تو اتجلو لڑائی کرو تو ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت دھا گئی محمد کی دشمنی کی لیکن اس دشمنی کا ظہار کوئی نہیں کر سکتا مکہ والوں نے کیا آج تک رشتدار ہو کر بھی چچا حقیقی چکا ہو میاں میاں موسیقی